ہلو سٹوڈینٹ گوڈ مارننگ تو یہ کلاس الیونت اس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے کلاس الیونت میں انٹیگریشن بائی پارٹس بائی پارٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے آج ہم دیکھتے ہیں اس میں اس طرح سے ایک اور انٹیگریشن ایک سائن ایکس ٹھیک ہے نا یہ آپ کا انٹیگریشن ہے اب اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا انٹیگریشن بائی پارٹس آپ لوگ ڈسکریں گے تو آئی لیٹس میں ڈسکریں گے تو آپ کا الگبریک فنکشن کو اب لوگ فرس رکھیں گے انٹیگریشن کرنا ہے آپ کو سیکنڈ فنکشن کو مائنس ڈیفرنسیشن کرنا ہے آپ کو فرس فنکشن کو انٹیگریشن کرنا ہے آپ کو سیکنڈ فنکشن کو اس کا جو ریزلٹن آئے گا ایک بار اور انٹیگریل دیکھنا ہے اس کا یہ آپ کا چیز ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دیکھو یہ بنے گا ایکس سائن ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوتا ہے آپ کا مائنس قوس ایکس تو آپ مائنس باہر نکال سکتے ہیں مائنس قوس ایکس اس کا ڈیفرنسیشن کیا ہوگا ون اور اس کا انٹیگریشن کیا ہوگا مائنس قوس ایکس تو مائنس مائنس میں آپ پہ ڈھارک لکھوں گا قوس ایکس اس کا ڈیفرینسیشن 1 ہوگا اور اس کا جو ہے یہاں پر کیا بنے گا مائنس کاؤس ایکس مائنس مائنس پلس لیکن 1 کے ساتھ کاؤس ایکس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا یہاں پر 1 into کاؤس ایکس کاؤس ایکس ہی بچے گا ایک بار اور انٹیگریٹ کرنا پڑے گا تو مینز مائنس ایکس کاؤس ایکس پلس کاؤس ایکس کا انٹیگریشن بنتا ہے آپ کا سائن ایکس تو یہ انٹیگریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا انٹیگریشن بھائی پارس سے پہلے ہم نے ایکزامپل کیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں اس کا لاسٹ ٹاپک انٹیگریشن بھائی سب اسٹیچوشن سب اسٹیچوشن سو بی ایس تی آئی تی یو تی آئی او این اب مجھے سب اسٹیچوٹ کرکی انٹیگریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا کس طرح سے سب اسٹیچوشن میتھڈ آپ یوز کریں گے وہاں ہم دسکس کریں گے دیکھو آپ کا انٹیگریشن بھائی سب اسٹیچوشن کیا چیز ہوتا ہے جیسے کی میرے پاس ایک فنکشن ہے یہ ہے 2x divided by x square plus 1 dx یہ میرا فنکشن ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ لوگ کرنا پڑے گا انٹیگریشن جو ہے سب اسٹیچوشن میتھڈ سے آپ کو کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ جو ہے نا آپ کا x square plus 1 اس کو آپ لوگ t put کر دیں یا سب اسٹیچوٹ کر دیں تو آپ لوگ لیکھیں گے x square plus 1 کو آپ لوگ کیا put کریں گے t put کریں گے یہ سب اسٹیچوشن کرنا ہے x square plus 1 کو آپ لوگ کیا سب اسٹیچوٹ کریں گے t اب اس کو دیفرنشیٹ کرو 2x ٹھیک ہے نا اس کو اگر x کے رسپیکٹ دیفرنشیٹ کریں گے تو کیا رہے گا آپ کا 2x plus 1 1 کا دیفرنشیشن کیا ہوگا آپ کا 0 اس میں آپ لوگ کا 2x بنے گا یہاں پر یہ 1 کا دیفرنشیشن کیا ہوگا 0 اسے اقالد2 dt upon dx سمجھ گیا تو یہاں پر x square plus 1 اسے اقالد2t تو آپ لوگ کا x square plus 1 کو آپ لوگ ڈیفرنشیٹ کریں گے تو کیا بنے گا x square plus 1 کو 1 کا تو دیفرنشیشن 0 آئے گا x square کا دیفرنشیشن کیا آئے گا 2x اسے اقالد 2 یہاں پر کیا بنے گا dt upon dx سمجھ جاؤ نا تو یہاں پر dt upon dx آپ دیکھو یہاں پر 2x dx is equal to dt سمجھ گیا تو یہاں پر جو ہے 2x dx کو میں نے ملٹیپلائی کیا 2x کو dx کے ساتھ تو آپ لوگوں کا کیا بنے گا 2x dx is equal to کیا بن جائے گا آپ کا dt اب اسی ایکویشن میں آپ لوگ سبسٹیچور کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ دیکھو آپ کا 2x dx کیا آگیا تھا آپ کا 2x dx 2x dx کیا بنے گا آپ کا dt بنے گا 2x dx کو آپ لوگ کیا لکھ سکتا ہے dt divided by x square plus 1 x square plus 1 کو آپ لوگ کیا لکھیں گے t بات سمجھ گیا دیکھو آپ x square plus 1 کو میں نے کیا لکھا تھا t تو آپ کا 2x dx کو آپ لوگ کیا لکھیں گے dt بات سمجھ گیا 2x dx کا value آپ کو کہا گیا dt تو یہاں پا dt upon t اب دیکھو اس کو آپ لوگ یہ لکھ سکتا ہے نا 1 by t dt لکھ سکتا ہے نا اس طرح سے 1 by t dt ٹھیک اب دیکھو 1 by x dx کا کیا آتا تھا log x تو 1 by t dt کا integration جو ہے آپ لوگ کا کیا بنے گا log of t وقت وقت سبسٹیچوٹ کر دو log of t کا مرلہ x square plus 1 ٹھیک ہے نا دیکھو آپ تو میں نے لکھا integration by substitution تو سب سے پہلے میرا integration کا جو function تھا یہ ہے 2x divided by x square plus 1 یہ ہم لوگ کا dx دیکھو آپ تو یہاں پر میں نے لکھا x square plus 1 is equal to میں نے لکھا t 2x اس کو میں نے differentiate کیا x square کا کیا آگا differentiation 2x 1 کا differentiation کیا آگا 0 dt upon dx تو یہاں پر دیکھو 2x dx is equal to کیا بنے گا dt تو یہاں پر میں نے 2x dx کو کیا لکھا یہ والے کو میں نے لکھا dt divided by x square plus 1 کو میں نے کیا پڑ کیا تھا t 1 upon t dt ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا بنے گا log of t log of t means log of x square plus 1 تو یہ بنے گا آپ کا integration by substitution method ٹھیک ہے اب ہم اس پر دوسرا example دیکھتے ہیں اگر اسی basis پر میں دوسرا example کی بات کروں گا تو میں لکھوں گا x divided by x square plus 1 dx اب اس کو integration کرنا ہے تو پھر سے کیا لکھیں گے یہاں پر x square plus 1 کو اب لوگ پھر سے put کریں گے t 2x plus 0 تو اب لوگ کا direct لکھیں گے 2x اس کو differentiate کیا میں نے ٹھیک ہے نا 2x is equal to کیا بنے گا dt upon dx تو یہاں پر دیکھو 2x dx is equal to dt x dx مجھے یہاں پر کیا ہے x dx ہے 2x dx نہیں ہے تو یہاں پر کیا بنے گا dt upon 2 بات سمجھ گیا تو آپ لوگ کا 2x dx کا value کیا بنے گا dt تو x dx ملتب dt upon 2 اب یہ دیکھو integral x dx x dx x dx کا value کیا بنے گا dt upon 2 تو میں 1 by 2 کو باہر نکال دوں گا direct تو میں لکھوں گا یہاں پر dt سمجھ گیا x dx کا کیا بنے گا dt upon 2 تو میں نے 1 by 2 کو باہر نکال دیا باقی ایسے dt لکھا divide it by x square plus 1 کو کیا put کیا تھا t تو وہ اور ہل 1 by 2 log of t آئے گا یہ ہے گا 1 by 2 log of t تو means 1 by 2 log of t کا value x square plus 1 تو یہ integration ٹھیک ہے اب میں لکھوں گا 10x یا 10 theta d theta تو integration کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کا integration اس کا نہیں کیا تھا آپ لوگوں کا second square x کا جو ہے sorry 10x کا differentiation ہوتا تھا second square x تو second square x کا integration آ گیا تھا آپ کا 10x لیکن اگر 10x کا integration دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو اس کو sine x sine x divided by آپ لوگوں کا cos x dx ٹھیک ہے نا sine x divided by cos x dx ٹھیک آپ دیکھو آپ دیکھو آپ دیکھو یہاں پر اب مجھے put کرنا ہے کس کو cos x کو میں put کروں گا t cos x کو میں کیا put کرتا ہوں t دیکھو تو یہاں پر دیکھو minus sine x is equal to dt upon dx آئے گا اگر میں x کے respect differentiate کروں گا یہ ہی آئے گا تو cos x کا differentiation کیا آئے گا minus sine x تو اس سائیڈ آئے گا dt upon dx تو دیکھو آپ کا minus sine x dx is equal to کیا بنے گا dt minus sine x dx is equal to dt sine x dx is equal to کیا بنے گا minus dt sine x dx is equal to کیا بنے گا minus dt اب دیکھو یہاں پر sine x dx کا value آپ لوگ کیا لکھ سکتا ہے minus dt ٹھیک ہے نا sine x dx کا value آپ لوگ کیا لکھ سکتا ہے minus dt minus باہر نکال سکتے ہیں cos x کو آپ لوگ نے کیا put کیا تھا t سمجھ گیا minus آپ لوگ کہا جائے گا dt upon t اب دیکھو minus آپ باہر نکال سکتے ہیں dt upon t کیا بنے گا lock dx upon t x کیا ہوتا ہے log of x تو dt upon t کا value کیا بنے گا log of t minus log of cos x پھر پھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کا mathematical tools ختم ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا units and dimension کا جو ہے پہلا جو ہے آپ کا chapter ہے وہ ہم discuss کریں گے اور چیزا جو ہے موسیقی